اسلام علیکم ٹوٹس اینٹری کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ بلال حمد کل جو پشاور پولیس لائنز میں دھماکہ ہوا ہے مسجد میں اس کے نتیجے میں اب تک 87 افراد شہید ہو چکے ہیں اور 170 سے زائد زکمی ہیں وزیراعظم شہباز شریف اور آرمی چیف کی طرف سے کمیٹی تشکیل دینے کی تجویز دیئے گئی ہے کہ اس کیوٹی بریچ کیسے ہو گئی اور ساتھ ہی پورے صوبے میں سوگ کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے اور یہ واقعی ہی ایک ایسا انسیڈنٹ ہے کہ پورے پاکستان میں سوگ ہونا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جن کو اگنور نہیں کرنا چاہیے اور میرے خیال سے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں کیونکہ جو خادثہ ہو چکا ہے وہ ہو چکا لیکن جو آنے والے خطرات ہیں ان سے نمٹنے کے لئے بھی ہمیں کچھ کرنا چاہیے جو ساتھ سے پہلا ہم پوائنٹ ہوئی ہے کہ جب بھی ایسے انسیڈنٹس ہوتے ہیں تو ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے میرے اور جیسے اور جو باقی پنجابی سندھی یا سرائے کی لوگ ہیں جو کہ بہت کم ایفیکٹ ہوتے ہیں اس طرح کی انسیڈنٹ سے تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ جو پشتونز ہیں وہ انٹی پاکستان ہیں انٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں اس طرح کے بیانات دیتے ہیں جس سے پاکستان کی ایمیج کو نقصان پہنچتا ہے تو اس کو انڈرسٹین کرنے کے لیے میں دو ہزار دس سے دو ہزار بیس کا ڈیٹا نکالا ہے اور it was quite shocking کہ دو سو اٹھاسی انسیڈنٹس ہوئے ہیں بلوٹستان اور کے پی کے میں جس میں ہزاروں لوگ ہزاروں لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ ہزاروں پشتونوں نے اپنے جان دی ہے کسی کا بیٹا کسی کی ماں کسی کا بھائی اور وہی انسیڈنٹ ہمیں کل دیکھنے کو ملتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب بھی اس طرح کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو پشتون بیلٹ سے زیادہ ان کے جو بسنل گرڈجز ہیں ان کے جو اندر ایک چیز بھری ہوئی ہے کہ ہم سب سے زیادہ سفر کرتے ہیں ہمارے جو لوہیکین ہیں ہمارے جو پیارے ہیں ان کی زندگیاں ضائع ہوتی ہیں تو وہی چیز وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں وہ ہم لوگ ہیں تو ہمیں پورے پاکستان کے لوگوں کو چاہے کوئی پنجابی ہے سندھی ہے یا سرائکی ہے ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ پشتونوں کے ساتھ کھڑے ہوں اور اس طرح کے جو انسیڈنٹس ہیں ان کو روکنے میں مدد کی جائے لیکن اب یہ تو ایک پرسپیکٹیو ہے کہ لوگوں کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے ایک دوسرا مین پرسپیکٹیو وہ یہ ہے کہ یہ کیا کس نے ہے تحریک تالبان پاکستان نے کیا ہے یہ چاہے انہوں نے پہلے تردید کی ہے پھر اس کو مانا ہے پھر نہیں مانا یہ چیز چلے گی لیکن سب کو پتا ہے کہ یہ تحریک تالبان پاکستان کی کاروائی ہے کیونکہ وہ اعلان جنگ کر چکے ہیں پاکستان کی حکومت کے خلاف لیکن یہ سب شروع کب ہوتا ہے یہ شروع ہوتا ہے بیسیکلی 1979 میں کہ جب USSR انویڈ کرتا ہے افغانستان کے اندر اور بیسیکلی کمیونزم اور کیپٹلزم کے درمیان میں ایک جنگ تھی کہ جس میں افغانستان اور پاکستان کے لوگ مر رہے ہیں اور پاکستان کے لوگوں سے مرات زیادہ تر پشتون ہی ہیں جو سفر کر رہے ہیں تو 1986 میں کیا ہوتا ہے کہ ان جو وہاں پہ حکومت ہے USSR کی بیگ کی ہوئی اس کے خلاف مجاہدین کو بنایا جاتا ہے اور وہ پناتا کون ہے USA اور UK اور اس میں ان کی مدد کون کرتا ہے وہ کرتا ہے جناب پاکستان 1986 میں ہی پاکستان کے تھرو جو arms ڈلیور کیے جاتے ہیں مجاہدین کو تاکہ وہ وہاں پر جو کمیونسٹ لیڈ گورنمنٹ ہے ان کے خلاف لڑائی کریں یہاں پر اس کا بیج بویا گیا تھا جو آج تک ہم کاٹ رہے ہیں وہ فصل تب بوئی گئی تھی ہمارے حکمرانوں کی طرف سے تب کے جو اسٹیبلشمنٹ میں لوگ تھے ان کی طرف سے ان کا آج تک قرض ہوتا رہے ہیں عام لوگ عام بشتون 1989 میں کیا ہوتا ہے کہ جو پاک USA اور جنیوہ میں ایک کانفرنس ہوتی ہے اور اس میں ایک پیس ٹیٹی سائن کی جاتی ہے کہ جو USSR ہے وہ افغانستان سے نکلے گا اور وہاں پہ ایک جو وہاں کے اپنے لوگ ہیں ان کی حکومت قائم کی جائے گی جیسے USSR اس پہ سائن کرتا ہے تو پیچھے حصے جو طالبان ہیں وہ اپنی کاروائیاں چیز کر دیتے ہیں اور اسی کی نزیجے میں 1995 میں جو طالبان ہیں وہ ٹیک آور کر لیتے ہیں افغانستان کے حکومت کا اور یہاں سے چیزیں مدید سنجیدہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ جب ان کی وہاں پہ حکومت آتی ہے تو وہ انٹی وومن لاؤز وہاں پہ پاس کرتے ہیں کہ جو ریسٹکشنز لگائی جاتی ہیں اور جو ان کا ایکس پرائم منسٹر تھا نجیب بولاؤس کو پبلیکلی ایکزیکیوٹ کیا جاتا ہے طالبان جانب سے اور پھر جو جو 2001 میں انسیڈنٹ ہوتا ہے کہ اسامہ بلادین کی فنڈنگ سے 9-11 کا انسیڈنٹ ہوتا ہے امریکہ میں تو اس کا بدلہ لینے کے لیے پھر امریکہ حملہ کرتا ہے افغانستان پہ پھر افغانی مہاجرین پاکستان میں آتے ہیں 2001 کے بعد چیزیں مزید خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں لیکن جو ٹی ٹی پی ہے نہ تحریکہ طالبان پاکستان یہ بنی سی 2007 میں جب لال مسجد کا ثانیہ ہوا اور ٹی ٹی پی کا مقصد کیا ہے کہ جیسے افغانستان میں افغانی طالبان وہاں پر اسلامی اجازت بنانا چاہتے ہیں اسی طرح سے تحریکہ طالبان پاکستان کا پرپرز یہ ہے کہ پاکستان میں اسلامی شریعت کو نافذ کیا جائے اسلامی قانون لیا جائے اب مجھے یہ نہیں سمجھ جاتی کہ کون سا اسلامی قانون ان کو یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ مساجد میں جا کر جو لوگ نماز پڑھنے گئے ہیں ان کو خود خوش حملے کر ان کی زندگیاں لے لیں ابھی ہاں پہ تحریکہ طالبان پاکستان بھی بن گئی لیکن پھر بھی جو پاکستانی حکومت جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہیں وہ اپنی جو ہپوکریسی ہے اسے وہ باز نہیں آتے کیونکہ وہ پہلے افغانستان کے طالبان کو سپورٹ کرتے رہے تب ان کو پتا تھا کہ یہ بعد میں اپنے گلے میں پھندہ دلے گا لیکن تب ان کو سپورٹ کیا پھر ان کی حکومت جب طالبان میں اب دوبارہ سے دو جب یو ایس سے وہاں سے نکل گیا ہے تو تب بھی آئیڈیلائز کیا جا رہا تھا کہ افغانستان اب اسلامی نظام نافذ ہوگا تو پاکستان کے لئے خوشائند بات ہے ان کو گڑ طالبان بیڈ طالبان کا ایک ایجاد کیا گیا نئی ٹرم ایجاد کی گئی تاکہ جو طالبان ان کو ایکسیپٹیبل بنایا جائے پاکستانی سوسائٹی میں لیکن جب دو ہزار چودہ میں حملہ ہوتا ہے پشاور میں تب ان کو جیاد آتا ہے کہ نہیں اب ٹائم آ گیا کہ اب ان سے چھٹکار حاصل کیا جائے پھر وہ آپریشن کیا جاتا ہے ضربِ ارزب کا آغاز کیا جاتا ہے پھر دوہزار سترہ اڈھارہ میں جد الفساد کا بھی آغاز کیا گیا لیکن ابھی جو کاروائیاں دوبارہ سے ہونا شروع ہو گئی ہیں افغان طالبان ہیں ان کے حکومت میں آنے کے بعد جو پاکستانی طالبان ہیں ان کو بھی وہ چیزیں مل رہی ہیں ان کو بھی سپورٹ مل رہی ہیں وہاں سے تو وہ دوبارہ ایکٹیف ہو رہے ہیں تو اب میرے خیال سے آپریشن ایک اور ہونا ضروری ہے تاکہ ان کو بلکل مٹایا جا سکے جڑ سے جو کہ واقعے لگتا مشکل ہے اور سب سے ایک پوائنٹ یہ ہے کہ جو بلوچستان اور کے پی کی زیادہ سفر اس لیے بھی کرتے ہیں کیونکہ ان کا جو بارڈر ہے وہ افغانستان کے ساتھ لگتا ہے تو وہ ایک ایزی ٹارگٹ ہوتے ہیں وہاں کے دو مہاجرین طالبان ہیں ان کے لیے اس طرف کی علاقے میں ان کے لیے آنا مشکل ہے دیکھنے ایک اور سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ جو پولیس لائنز ہے وہ ہائیلی جو سیکیورٹی ایریا ہے وہاں پہ بریچ کرنا اس کے سیکیورٹی کو بہت مشکل ہے اور میرے کہا سب یہ الزامات آنا شروع ہوں گے اب اس میں پتہ نہیں کتنی سچائی ہوگی یا نہیں کہ یہ سٹیٹ فنڈیڈ کروایا گیا ہے تاکہ جو ابھی حالات پاکستان میں چل رہے ہیں اس سے نظر ہٹائی جا سکے اس سے جو فوکس ہے وہ ڈائیورٹ کیا جا سکے اس طرف لیکن یہ ایک ازمشن ہے اس کا کوئی ویلیڈ پروف نہیں ہے کسی کے پاس لیکن بعد پھر وہاں پر ہی آ جاتی ہے کہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ پاکستان کا اپنا بویا ہوا بیجی ہے جو اب ان کو فصل کارنی پڑ رہی ہے تو اس کو ٹیکل کرنے کے لیے ایک ضربی عذب اور عدد الفصا جیسا ایک اور آپریشن چاہیے کہ آپ ان کو جڑ سے ختم کریں تب ہی یہ مسئلے کا حل بنے گا تینکیو والا حافظ